اسلام علیکم فرنس سمرہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تک فیضہ نہیں آئی اور دوسری طرف سلیم فیضہ کو چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب اور فقری اس بودھ کو بیچنے کا کوئی پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا اور کھیمتی ہے ہمیں اسے بیچنا ہی ہوگا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو توران ہے اس کے شوپ پر چلی جاتی ہے اور جا کر اس سے بات کرتی ہے کہ فقری انکل بتا رہے تھے کہ وہ بہت مہنگا ہے آپ کے میری ہیلپ کر سکتے ہیں ہم اس کو بیچ دیں گے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شیراز کی بیوی گھر آ جاتی ہے اور وہ فیضہ کی بہن کو دے کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے تو شیراز بتاتا ہے کہ میرے ساتھ آئی ہے اور پھر آگے دکھایا جاتا ہے کہ دیا سارا کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو سارا کہتی ہے کہ پارٹی میں مزا تو آیا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں اور پھر دیا چلی جاتی ہے رحمت کے روم میں جہاں پر رحمت کھڑا ہوتا ہے اور جا کر اس سے پھر سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور رحمت کو بالکل اچھا نہیں لگتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سلیم فیضہ سے کہتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں اور وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف تو ران حکمت کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی آئی تھی آج میری طرف اور حکمت گھر جا کر جینب سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرنے گئی تھی وہاں تمہیں میں نے منع کیا ہے کہ میرے باپ سے دور رہو ان کی باتوں میں مت آؤ بیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز رامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کہ شہراز اور فیضہ کی شادی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھائنک یو